اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا انکم ٹیکس کے اوپر لیکچر نمبر فورٹی ہے آج ہم مزید اگزیمشنز سٹیڈی کریں گے آج ہم تین اگزیمشنز جو چھوٹی چھوٹی ہیں وہ گو تھرہ کریں گے آج کے لیکچر کے اندر موزن بوگل کا بوک کا چیپٹر نمبر ثری ہم سٹیڈی کر رہے ہیں تو آج کے جو ہمارا ٹوپکس ہیں وہ ہیں اماؤٹر سی فرم سپر انویشن فنڈ اماؤٹر سی فرم ورکر پاٹی سپیشن فنڈ یہ تین چھوٹی چھوٹی اگزیمشنز تھی جو ہم آج گو تھرہ کریں گے ان کو ہم ایکسپلین کریں گے اچھا یہ جو اماؤٹر سی فرم سپر انویشن فنڈ یہ انکم ٹیکس نمیریکل کے اندر بھی جہا وہ اب آنا شروع ہو گیا تو اس کو ذرا توجہ سے سنجھئے گا سٹارٹ کرتے ہیں سی سب سے پہلی جو اگزیمشن ہے وہ ہے اماؤٹ سی فرم سپر انویشن فنڈ اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اپروڈ سپر انویشن فنڈ میں سے جب آپ اماؤٹ پی کرتے ہیں ایمپلائی کو ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ اور ان کیس اس کے جو بینیفیشری ہیں ان کے جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان کو پی کرتے ہیں تو یہ جو اماؤٹ جو ہے وہ آوٹ آف دیٹ اکیمیلیٹڈ فنڈ جو ہے وہ پی جاتی ہے جب آپ کو لمسم تو اس اماؤٹ کے اوپر کسی بھی قسم کا جو ہے وہ ٹیکس چارج نہیں کیا جائے گا ان کیس کہ اگر وہ اپروڈ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آرگنائزیشن چاہے وہ پبلک ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہیں پبلک میں تو ویسے جو ہے وہ گورنمنٹ میں تو ویسے اگزیمٹ ہے تو جتنی بھی جو ہے وہ پبلک سیٹر کی باقی جو پرائیویٹ اورگنائزیشن ہے جب وہ اس فنڈ کو اپروو کرویں گی کمیشنور آف انکم ٹیکس سے یہاں فیڈرل بورڈ آف ریوینیو سے اور اس فنڈ میں سے جب وہ اپنی ایمپلائیز کو جو ہے وہ پیمٹ کریں گے ان کیس کہ اگر ایمپلائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے ڈیپینڈنٹس کو اور اگر ایمپلائی ریٹائیڈ ہو جاتا ہے تو اس کو جہاں وہ جب یہ اماؤنٹ لمسم پہ کی جائے گی تو اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی ٹیکس جہاں وہ چارج نہیں کیا جائے گا یہ انکم ٹیکس نومیریکل کے اندر بھی یہ پوائنٹ آئے گا تو اس کو جہاں وہ اپنے ہمیشہ یاد رکھنے کہ یہ ٹوٹلی ایکزیمٹ ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی بھی ٹیکس چارج نہیں کیا جاتا ہوں اس کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ اکیمیلیٹڈ بیلنس آف پرویڈنٹ فنڈ اکیمیلیٹڈ بیلنس امراض یہ جو ٹوٹل اماؤنٹ آف پرویڈنٹ فنڈ ہے جو کہ ایٹ دی ٹائم آف ریٹائیرمنٹ جو ہے وہ لمسم ملتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جو پرویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے اس میں بسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ڈیورنگ recomend جوے وہ employ اور imploy دو نیا contribution کرتے ہیں اور وہ contribution کہیں invest کردی جاتی ہیں تو وہ amount accumulate ہوتی رہتی ہے تو جب employee retired ہوگا تو at the time of retirement اس کو یہ لمسوم value جو ہے وہ ملے گی ٹیک ہے جو لمسوم value ملتی ہے تو یہ جو لمسوم value اس کو at the time of retirement جو ہے وہ ملے گی تو یہ آپ کی جو amount exempt ہوگی صرف اور صرف کہ یہ اگر registered ہوگا تو اس کو ہم بڑھ گھڑے لیتے ہیں an accumulated amount received by an employee participating in a provident fund is exempt from tax provided that it is recognized provident fund اب یہ جو وردہ نا ہے recognized it means کہ یہ registered provident fund approved provident fund approved by commissioner of income tax اور approved by the federal board of revenue کسی بھی board نہیں ہے کسی بھی commissioner of income tax نے اس کو approved کیا ہوگا تو اس صورت میں registered provident fund کی صورت میں recognized provident fund کی صورت میں یہ جو accumulated balance total value at the time of retirement employee کو ملے گی اس amount کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی tax جو ہے وہ charge نہیں کیا جائے گا clear ہوں کی بات یہ ہے اور number third amount received from worker participation fund the amount received by a person out of worker participation fund established under company's profit worker participation act 1968 will not be taxable یہ بھی جو worker participation fund ہے یہ بھی بالکل جو ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح تقریباً جوہاں 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 کہ employer اور employer دونوں جوہاں وہ contribute کہتے ہیں اس میں تو at the time of retirement جوہاں وہ یہ amount lump sum جوہاں وہ employee کو pay کر دی جاتی ہے ان کیس کے اگر employee کی death ہو جی تو اس کے dependence کو یہ value جوہاں وہ pay کر دی جاتی ہے تو یہ جو amount total جوہاں وہ worker participation fund سے آپ کو جوہاں وہ ملے گی جوہاں اپرووڈ ہو اچھا ہے اس میں بھی یہ کہ یہ جوہاں وہ اسٹیبلش کیا ہے انڈر companies ایکٹ آہ companies جوہاں وہ profit worker participation ایکٹ 1968 کے تھے تو پھر اس وقت میں یہ exemption available ہوگی ادر وائز نہیں